وَلَا يَثْقُلَنَ عَلَيْكَ شَيْءٌ خَفَّفْتَ بِهِ الْمَؤُونَةَ عَنْهُمْ فَإِنَّهُ دُخْرٌ يَعُودُونَ بِهِ عَلَيْكَ فِي عِمَارَةِ بِلَادِكَ وَتَزْجِينِ وِلَایَتِكَ مَعَسْتِجْلَابِكَ قُسْنَ ثَنَائِهِمْ اور خبردار یہ تخفیف تمہارے نفس پر گرانہ گزرے اس لیے کہ یہ تخفیف اور سہولت ایک زخیرہ ہے جس کا اثر شہروں کی آبادی اور حکام کی زیب و زینت کی شکل میں تمہاری ہی طرف واپس آئے گا اور اس کے علاوہ تمہیں بہترین تعریف بھی حاصل ہوگی وَتَبَدْ جُحِكَ استِفَادَةِ الْعَدْلِ فِيهِمْ مُؤْتَمِدًا فَتْلَ قُوَّتِهِمْ بِمَا ذَخَرْتَ إِنْدَهُمْ مِنْ اِجْمَامِكَ لَهُمْ وَالثِقِتَ مِنْهُمْ بِمَا عَبَّدْتَهُمْ مِنْ عَدْلِكَ عَلِيْهِمْ وَالْرِفْقِكَ بِهِمْ اور عدل و انصاف کے پھیل جانے سے مسررت بھی حاصل ہوگی پھر ان کی راحت و رفاہیت اور عدل و انصاف نرمی و سہولت کی بنا پر جو اعتماد حاصل کیا ہے اس سے ایک اضافی طاقت بھی حاصل ہوگی جو بوقت ضرورت کام آ سکتی ہے فَرُبَّمَا حَدَثَ مِنَ الْأُمُورِ مَا اِذَا أَوَّلْتَ فِيهَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدُ احْتَمَلُوْهُ طَيِّبَتَ الْأَنفُسِهِمْ بِهِ فَإِنَّ الْعُمْرَانَ مُحْتَمِلُمْ مَا حَمَّلْتَ وَإِنَّمَا يُؤْتَا خَرَابُ الْأَرْضِ مِنْ اِعْوَازِ اَهْلِهَا اس لیے کہ بسا اوقات ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ جن میں اعتماد و حسن زن کے بعد ان پر اعتماد کرو تو وہ نہایت خوشی سے مصیبت کو برداشت کر لیتے ہیں اور اس کا سبب زمینوں کی آبادکاری ہی ہوتا ہے زمینوں کی بربادی اہل زمین کی تنگ دستی سے پیدا ہوتی ہے وَإِنَّمَا يُؤْوِزُ أَهْلُهَا بِإِشْرَافِ أَنفُسِ الْوُلَاةِ عَلَى الْجَمْعَ وَسُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاعِ وَقِلَّةِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَرُ اور تنگ دستی کا سبب حکام کے نفس کا جمع آوری کی طرف رجحان ہوتا ہے اور ان کی یہ بدزنی ہوتی ہے کہ حکومت باقی رہنے والی نہیں ہے اور وہ دوسرے لوگوں کے حالات سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں